السلام علیکم دوستو کیسے ہیں دوستو دیٹا بیسز کے ایڈوانس کوز کی نئی ویڈیو میں میں آپ سب لوگوں کو خوش حملی کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے دیٹا دکشنری اور سسٹم کٹالاؤگ سکل پر تو دوستو دیٹا دکشنری کیا ہوتی ہے سسٹم کٹالاؤگ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں what is data دکشنری یعنی data دکشنری ہوتی کیا ہے سو جیسا کہ نام میں دکشنری ہے تو دکشنری سے ملتا جلتا ہی ہوگا ہے دکشنری کے اندر جس طرح آپ دیکھتے ہیں ہر چیز کی ڈیفینیشن ہوتی ہے تو یہ بھی ایک دیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم کے ایک اپنیٹ کمپونٹ ہے جو کہ ایک قسم کی دیٹا بیس کی دکشنری ہی ہوتی ہے جو کہ ڈیٹا کے بارے میں ڈیٹا سٹور کرتی ہے جو ہمارا ڈیٹا بیس کے اندر میٹا ڈیٹا ہے وہ تمام سٹور کرتی ہے یا یہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹا بیوٹ ڈیٹا یعنی ڈیٹا کے جو ڈیٹا ہے وہ سٹور کرتی ہے it can contain detailed description of all relations all tables which could be attribute names, characteristics, relation type, integrity, checks and indexes تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کرتے ہیں کہ جو ہمارے tables کی relations ہے یا tables ہے ان کے attributes کے نام جیسے کہ یہاں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ایک example ہے ٹھیک ہے ان کے نام ان کے characteristics ان کے relationship types integrity checks اور indexes وغیرہ تمام کی سٹور کرتی ہے جیسے ہمارے باس دو ڈیٹا بیس کے اندر تو ہم ان کا دیکھ لیتے ہیں کہ ان دونوں table یا relations کے کیا data dictionary بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے لابہ بھی data dictionary ہو سکتی ہے لیکن ہم نے ایک شارٹ سے بنائی ہے تو ہمارے باس ایک پہلا ہے student ڈیٹی student table ہے اس کو میں دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے اندر attributes ہیں student ڈیٹی ڈی ڈیٹی 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 ڈیٹ اس کے اندر store کے table کا نام ہے attributes contents ہیں type format range required primary key ہے primary key کے لیے f کے فارن کیے کے لیے اور f کے reference دیکھ سکتے جنتہos سکتے صدق وقت میرے گارےک 나가 بھی سی ہو سکتا ہے وان ٹو تری جو بھی ہے کریکٹرز ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کا فارمیٹ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے نمبر میں ہوگا اور اس کے بعد ہماری رنج ہوگی دس ہزار سے نو ہزار نو سو ننانوے کے درمیان یعنی ہمارے جو نمبر سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ دس ہزار سے اوپر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ نمبر سے تو ریکوائیڈ مطلب کہ ریکوائیڈ سے مراد کیا کہ یہ واقعی ہمیں اس میں ریکوائیڈ ہے یعنی اگر آپ ڈیٹر ٹیبل کے اندر ڈیٹر انٹری کرنے تو اگر آپ اس کے اندر انٹری نہیں کریں گے تو سسٹم آپ کو ایک عرض دے گا تو ریکوائیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر حال میں فیل کرنا ہے جب بھی ڈیٹر انٹری ہوگی تو پرمیٹ کیا ہے یا فارنٹ کیا ہے تو یہاں یہ پرمیٹ کیا ہے تو فارنٹ کی چوکے نہیں ہے تو فارنٹ کی ریفرس ٹیبل بلینک آئے گا اگر یہ کسی ٹیبل کسی اور ٹیبل سے ہوتا اور ایٹریبیٹ اور اس ٹیبل میں فارنٹ کی ہوتا اور دوسرے میں پرمیٹ کی ہوتا تو یہاں اس کا ریفرس ٹیبل لکھا جانا تھا اس کے بعد ہمارے سٹوڈر نیم ہے اس کے اندر ڈیٹر ٹائپ ہے واری ایبل واری ایبل کریکٹر یعنی وارچار ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے لیند بتا دیا پچیس پچیس میکسیم پچیس ہم نے کہا دیا ہے ٹھیک ہے کہ پچیس سے زیادہ ہمارے کریکٹر نہیں ہونے چاہیے تو بار چار واری ایبل کریکٹر لیند ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جہاں ہم نے ٹویٹی فائیو کی لیمٹ رکھ دیا اس طرح اس کا فارمیٹ ہم نے اے بی سی کی فارمیٹ میں رکھا کیونکہ نام اے بی سی وغیرہ میں ہوتا ہے اور رکوائیڈ ہے جی بالکو رکوائیڈ ہے اس کے بعد سٹوڈر ایڈریس اس کے اندر سٹوڈنٹ کا ایڈریس ہوگا یہ بھی وریابل کریکٹر ہم نے ٹویٹی فائیو رکھا ہے اب چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر فارمیٹ ہم نے وہ ہی رکھا ہے اور یہ رکوائیڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سٹوڈنٹ فون ہے ہون نمبر آف سٹوڈنٹ ہے اور یہ کریکٹر ٹائپ ہے اس کی لیمٹ دس تک رکھی ہے دس ڈیجٹ کا مومن ہوتا ہے زیرو ہم مومن انکلون نہیں کرتے تو یہ نمبر ہے تو فارمیٹ ہمارے نمبر میں آ گیا اور فرکوائیڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹ ڈیٹ اپ برث یعنی ڈیٹ اپ برث جو ہوتی ہے ہمارے سٹوڈنٹ کی وہ اس کے اندر ہوگی ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹ ڈیٹ اپ برث میں ہم سٹوڈنٹ کی ڈیٹ اپ برث رکھیں گا اس کی ڈیٹ ٹائپ کیا ہوگی ریلیشنشپ کر ہم پہلے بھی بات کرتے آئے ہیں اور انشاللہ ایکس ویڈیو سے ہم کچھ ریلیشنشپ پر بھی بات کریں گے تو اس کے اس کے کونٹنٹس کے ہوں گے اس کے اندر ہوگی فکلٹی ڈی اور اس کے ٹائپ کیا ہوگی کریکٹر ڈی ٹھیک ہے تو یہ ٹائپ وہی ہوگی جو فکلٹی ڈی کے اندر اس کے ہوگی اس کے ہوگی جو کی کریکٹر ہے اور میکسیم لیند فوریٹ کیونکہ اس فکلٹی کم ہوتی ہے تو اس لیے ان کی لیند بھی کم رکھی جاتی ہے جیسے کہ نمبرز ان کو فار میں ٹرپل لائن وغیرہ اس طرح ہو سکتا ہے اور اس کی رینج ایک سے لیکن نو سال نو سال نانوے تک ہو سکتا ہے اور یہ پرمیری کی ہوگی یہ فرم کی چونکہ یہ دوسرے ٹیبل کی پرمیری کی ہے لیکن اس ٹیبل میں ایک فارم کی ہوگی تو اس لیے ہم فارم کی کہتے ہیں فارم کی کیا ریفیس ٹیبل کیا ہوگا یہ فکلٹی اس نے فکلٹی سے آئی ہے تو اس کے بعد ہمارے دوسرے ٹیبل س Breeze فکلٹی تو فکلٹی کے اندربرڈ ایٹھ ڈیٹ خوٹی ڈی villagers Free فکلٹی ڈیڈرز فکلٹی ڈیٹ آСпلٹی کے اندر تکلٹے کی ڈیٹ ہوگی جو ہم پا کرنٹس کی ڈیٹر Já ہم میرےوا staat مو جو د案 Lum Fit اس کے بعد فقلٹی name اس کے اندر فقلٹی name ہوگا اس کے اندر واریابل کریکٹر ہے اور اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں فارمٹ ہے ہمارا آہ آہہ آہ کریکٹرس ٹائپ میں یہ ہے ٹھیک ہے اب ای بی سی بھیارے میں ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فقلٹی اڈریس ہے ٹھیک ہے یہاں مجھ سے ایک مستیک تھوڑی سی ہو گیا یہاں میں نے فقلٹی اڈریس لکھنا تھا ٹھیک ہے تو یہاں فکلٹی ڈریس ہو گیا ہے یہ وریابل کریکٹر ہے اور اس کے لئے ہم ان کے فارڈ وغیرہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمارے فکلٹی ڈسپلین ہے کہ فکلٹی ڈسپلین کا کون سے ڈسپلین میں پڑھا رہے ہیں ڈسپلین کا فکلٹی ٹھیک ہے تو وریابل کریکٹر ہے ٹھیک ہے نہ یہ ورکارڈ ہے نہ یہ پرمی فارن کی میں کسی مائٹر میں آتے ہیں تو یہ ہمارا ایک کنسٹ تھا ڈیٹا ڈکشنری کا جو کہ تمام ڈیٹا یعنی اگر آپ اس کو دیکھنا تو آپ اس طرح کریں اپنے کسی بھی میکرو سافٹ ایکسس میں اگر آپ بنا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ رائٹ کلک کریں گے اپنی ٹیبل کو اور ڈیزائن کو کلک کریں گے تو اس کے اندر آپ کو ڈیٹا ڈکشنری شو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ڈیزائن کا ٹیو ٹیو کندر یہ سارا کسٹور ہوتا ہے اس کے علاوہ ہماری ٹائپ نمبر جو کہ ہم نے یہاں یوز نہیں کی ہم نے کریکٹر میں کام چلا لیا تو نمریک ڈیٹا ٹائپ وہ سٹور کرتی ہے اس کے بعد ہماری بات آگیا ہے سسٹم کٹالاغ یعنی یہ تو ہماری ڈیٹا ٹی تھی چیہے ہمارے ڈیٹا کو شو کر رہی تھی ٹھیک ہے کہ ہم نے جو ڈیٹا ہم نے ٹیبل کے بارے میں ہم نے ہم نے ہم نے سٹور کرایا تھا لیکن سسٹم کٹالاغ کیا ہوتا ہے سسٹم کٹالاغ کیا ہوتا ہے تو سسٹم کٹالاغ is a ڈیٹیل سسٹم دکشنری یعنی یہ ایک سسٹم نے اپنی دکشنری بنای ہوتی ہے ہماری تو ہماری لیے تو ایک دکشنری بناتا ہی بناتا ہے لیکن سسٹم اپنے استعمال کے لیے بھی ایک دکشنری بناتا ہے تاکہ دکشنری کا مزید بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دکشنری میں چیزیں ترتیب میں پڑھی ہوتے ہیں اور اس میں بڑی ایزیلی عام چیزوں کی definition وغیرہ کر لیتا ہوتے ہیں اس طرح سے ڈیٹا بیس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا دکشنری میں تمام چیزیں ہوتے ہیں ڈیٹا دکشنری سسٹم تو سسٹم کٹالاغ کیا ہوتا ہے سسٹم کٹالاغ یہ سسٹم ڈیٹا دکشنری ہے تو سسٹم ڈیٹا دکشنری میں کیا ہوتا ہے it describes all elements within database that is table name table creator table creation name number of column column data type index file names index creator authorize users and access privileges یعنی یہ اپنے جو use کے لیے یا اپنی آسانی کے لیے جو ڈیٹا دکشنری بناتا ہے اس کو ہم سسٹم کٹالاغ کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے table کے نظر ہو سکتے ہیں table کس نے بنایا ہے table کب بنایا ہے اس میں کترے کالام ہے اس میں کالام کی data types کیا ہے اس میں پر index file name کیا index creator کون ہے اس میں کون کون authorize user ہے اور اکسٹس پریولیجز جو کہ صرف database management system یا databases کے اپنے کام کیا ہیں تو یہ cache کی مدد سے ہوتا یہ ہوتا ہے system catalog کی مدد سے it is system created database which store content and characteristics of user created database تو یہ ایک system created database ہے جو کہ user created database کے contents اور characteristics کو store کرتی ہے تو یعنی یہ جس طرح سے ہم لوگوں نے ایک ڈیٹا بیس منائی ہے اس طرح کے system اپنی ایک ڈیٹا بیس یعنی ایک اپنی dictionary بناتا ہے جس کے اندر اپنے user کی ڈیٹا بیس منائی ہوتی ہے اس کے content اور ایک ڈیٹا بیس کو store کرتا ہے system catalog as table similar to user design databases یعنی system catalog کے اندر بھی مزید کی بات ایسے ہے کہ جس طرح users اپنی databases کے اپنے database کے اندر tables مناتے ہیں اسی طرح سے اس کے system catalog کے اندر بھی tables بننے ہوتے ہیں جن کے اندر اس طرح data store ہوتا ہے they can be queried similarly یعنی جس طریقے سے ہم اپنی databases کو curie کر سکتے ہیں اس طرح سے system catalog کی databases کو بھی curie کر سکتے ہیں system catalog automatically produces database documentation یعنی یہ ایک قسم database کی documentation کرتا ہے جیسے کہ آپ لوگ use کرتے ہیں programming ویرہ میں تو آپ دیکھتے ہوں کہ documentation ہوتی ہوں گی تو database کی documentation کون کرتا ہے وہ system catalog چونکہ وہ ہر چیز کو store کرتا ہے جب یہ ایک قسم کا log ہوتا تو اس کو کر سکتے ہیں database کی documentation with any update documentation is also updated یعنی اگر ہم database کے اندر کوئی بھی change لائیں گے تو جو ڈوکمنٹیشن ہے جو ہمارے system catalog ہے وہ automatically update ہوتا رہے گا ٹھیک ہے یعنی وہ ہمیں update کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ system directory ہے وہ system ہی اسے منیج کرے گا while creating database structure we should avoid using homonyms and synonyms یعنی ہمیں database use کرتا ہی ہے homonyms اور synonyms کو use کرنا avoid کرنا چاہیے homonyms کیا ہوتے ہیں homonyms وہ two similar sounding words with different meanings یعنی وہ تمام words جن کو آواز تو ایک جیسی ہوتے ہیں لیکن مطلب مختلف ہو جاتے ہیں تو اس کی بہترین مثال کیا ہے اس کی بہترین مثال ہے ایک لائر اور لائر ٹھیک ہے دو similar sounding words ہیں لیکن ان کا meaning different ہے ایک کا مطلب جھوٹا ہے اور ایک کا مطلب وکیل ہے اسی طرح بی ار آن بی ار تو ان کے معنی ایک جیسے ہیں لیکن ان کا مختلف ہے بی ار کا مطلب اب ایک کا ہوتا ہے اپنا ریچ اور ایک کا ہوتا ہے برداشت کرنا ٹھیک ہے اور synonym کیا ہوتا ہے تو it is opposite to homonym use of different names to describe same object یعنی یہ homonym جو اس میں ہمارے similar sounding different meaning تھے لیکن اس یہ different ہے ٹھیک ہے اس میں different sounding words ہوتے ہیں لیکن same meaning ہوتے ہیں جیسے ہم different names کی مطلب سے ایک object کو describe کر سکتے ہیں جیسے کہ کرنے کے لئے اسی طرح تصویر کو describe کرنے کے لئے image اور photo یعنی different words ہیں لیکن ان کا مطلب ہے تو یہ جب بھی databases کے اندر database structures کرنے چاہیے تو یہ چیزیں avoid کرنی چاہیے تاک کہ ہم خود بھو خود self creating database بن لیا system کا طلاق بن رہا ہے وہ easily readable ٹھیک ہے اور جب کبھی یا database کوئی designer اس کو دیکھتا ہے تو اس کو problem نہ ہو یعنی وہ اس کو easily دیکھ سکتا ہو تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی جس کے اندر ہم نے data dictionary اور system catalogs پر بات کی آمید اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم اس طرح کریں گے ریلیشنشپ کے topic کو سٹارٹ کریں گے تو تب تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ